اسلام علیکم دوستو بیبی باجی ایک بہت ہی اچھا ڈراما ہے بیبی باجی میں دکھایا گیا ہے کہ آج کل کی وہ ہوئے کیسے بیٹوں کو اپنے والدین کے خلاف پھڑکا دیتی ہیں اور کیسے ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہیں دوستو ازرا تو ہر وقت بڑھ بڑھ کرتی رہتی ہے ہر بات میں تانگڑھانا اس کی عادت ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ ایک نرم گوشہ رکھتی تھی اس نے کبھی بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کرنے کی بات نہیں کی لیکن یہ فرہت اس نے تو بھائیوں کو ہی ایک دوسرے سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ادھر ازرا جہاں آرہ کو بتاتی ہے کہ فرہت کی نیچر کیا ہے آخر بیبی باجی نے فیصلہ کیا کہ فرہت کو بھی اب گھر کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے ادھر جہاں آرہ جیسی خاتون جو گھر گھر پھر کے اپنا کپڑا بیچتی ہے کو بھی موقع مل گیا اس نے بھی ایک کی چار لگائیں ازرا کے خلاف اور فرہت تو پہلے ہی کانوں کی کچھی تھی وہ بھی فورا جہارہ کی باتوں میں آگے اور جہارہ نے اپنا مطلب پورا کیا اور جیے جا اور وہ جا فرہت نے تو ازرا سے ویسے ہی بیر باندھ لیا ہے اس کی بات سنتے ہی وہ ہتھے سے اکھڑ جاتی ہے جمال کاروبار کے سسلے میں لہور جانے کے لیے تیار ہوتا ہے ازرا اس سے پہلے اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے فرہت نے ولید کو کمرے سے جانے کے لیے کہہ دیا لیکن کیوں؟ جمال اپنی ماں سے بات کرتا ہے کہ ازرا بھی اس کے ساتھ لہور جائے گی اس طرح گھوم پھی رائے گی ازرا تو بات سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گی اس نے وہ سنائی کہ علامان امہ بی کو اجازت دینی ہی پڑی ورید گوسری کرنے کے بعد واصف کے پاس چاہتا ہے تاکہ اس کی دھماد داری کر سکے لیکن یہ بات فرہت کو پسند نہیں آتی اور وہ اسے کہتی ہے فرہت ولید کو وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے کہ کیونکہ واصف نے اور اس نے ناشتہ کرنا ہے فرہت بیوی باجی کی ہر بات کو ایسے اکنور کرتی ہے جیسے یہ کوئی فرض ہو واصف کانوں کا اتنا کچھا ہے کہ وہ فرہت کی ہر بات مان لیتا ہے اور جا کے فوراں سی وی جمع کروا دیتا ہے جبکہ اس کو بتا ہے کہ یہ نوکری کرنے سے اس کے لیے کتنے سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں لیکن فرہت کو تو صرف ازرا کو نیچہ دکھانا ہے اس لیے وہ واصف کو مجبور کرتی ہے کہ ابھی سب کے سامنے جا کے بات کرے لیکن واصف ہر بات کو جانتے ہوئے بھی کہ اس کے بھائیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ صرف فرہت کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور چل پڑتا ہے اپنے باپ اور بھائیوں سے بات کرنے کے لیے دوستو یہ ایک بہت اچھا ڈراما ہے جس میں ساس موک کی فطر لڑائی سے ہٹ کے ایک عورت کو بھی دکھایا گا کہ کیسے بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کر دیتی ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے